موسیقی 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 تین چار پانی ہمیں اسے اچھے سے دھولیں گے اور آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں اسے بھگو بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ہی اس کو بوائل کر لیں تو چلیے اسے پہلے دھول لیتے ہیں چاول ہمارے دھول چکے ہیں اب ہم اچھے سے گاجروں کو چھل لیتے ہیں اب ہم انہیں قدو کش کر لیتے ہیں کتی خوبصورت ہی ہماری گاجریں قدو کش ہو چکی ہیں اب ہم انہیں سائیڈ پہ رکھ جاتے ہیں آدھا کلو ہم نے گاجر لے لیا جسے ہم نے قدو کش کر لیا ہے آدھا پاو ہم نے چاول لے لیا جسے ہم نے بھگو لیا ہے اچھے سے دھولیا آدھا کلو ہم نے گاجر لیا جسے ہم نے چھل کے قدو کش کر لیا ہے آدھا پاو ہم نے چاول لیا ہے جسے ہم نے دو تین پانی اچھے سے دھو کے تو بھگو لیا ہے ایک پاو ہم نے چینی لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں زیادہ یا کم دس سے بارہ عدد ہم نے بدام لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے میوے لیا ہے کوارٹری سپون ہم نے لائچی پاوڈر لیا ہے ڈیڑھ کلو ہم نے دودھ لیا ہے جسے ہم نے بوائل کر لیا ہے چیک کریں کتنی موٹی پیاری سی بلائی آئی ہوئی ہے یہ فریش دودھ ہے خالس دودھ جسے کہتے ہیں یہ ڈبے والا نہیں ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں جی تو پتیلی ہم نے چولے پر رکھ لی ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں دودھ چولا اب ہم نے آن کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کریں کتنی ماشاءاللہ پیاری بلائی ہے اس کے اوپر یہ بہت ہی خالص گھر کا دودھ ہے دودھ کو ہم نے ایک دفعہ پہلے بوائل کر لیا تھا اب ہم نے اس کو دوبارہ سے جب پتیلی میں ڈالا ہے تو چیک کریں اس کے اوپر بلائی ہے تو اب ہم اسے ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور بوائل آنے تک اس کا ویٹ کریں گے جیسے ہی بوائل آ جائے گا اس پہ تب اس میں ہم چاولی آٹ کریں گے چیک کریں دودھ میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں چاولوں کو ہم اس طرح سے کچھ ہاتھوں کی حلپ سے اس طرح سے توڑ لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چاول چاولوں کو جیسے ہی ہم نے ڈال دینا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا دودھ اور چاول نیچے پتیلی کے ساتھ نہیں لگیں ورنہ ذرا سے بھی جل گئے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو ہلاتے ہی رہنا ہے تو دودھ والی چیز کوئی بھی بنائیں آپ تو اس کے سر پہ ہی رہنا پڑتا ہے تاکہ یہ بوائل نہیں ہو جائے ورنہ دودھ ہمارا اُبل کے باہر بھی آ سکتا ہے یہ بڑے ہی پیار سے اور بڑے ہی دھیان سے یہ چیزیں بنتی ہیں اور جتنی ہی انسان منت کرتا ہے چیز میں مزہ بھی اتنا ہی آتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی یہ ملائی بھی ہم اتار اتار کے سائڈوں سے اندر کرتے جائیں گے تاکہ یہ جلے نہیں جیسے ہی ہمارے چاول اور دودھ پک رہا ہے تو ساتھ ہی اب ہم اس میں لائچی پاورڈر ڈال دیتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس لائچی پاورڈر نہیں ہے تو آپ لائچی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں چاولوں کو اور دودھ کو ہم 20 منٹ کے لیے پکائیں گے اور ساتھ ساتھ اسی طریقے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلے نہیں ہے یا بوائل نہ ہو وہ نہ ہو کہ دودھ باہر آج ہے 20 منٹ ہو چکے ہیں چیک کریں ہمارے چاول گل چکے ہیں اب ہم اس میں گاجریں ڈال دیتے ہیں اب ہم انہیں مکس کر لیتے ہیں 10 سے 15 منٹ اب ہم انہیں مزید پکائیں گے 10 منٹ ہم نے گاجروں کو بھی اچھے سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں چینی شامل کر رہے ہیں اور اسے اب ہم مزید پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے گاڑا نہیں ہو جاتا موسیقی موسیقی ہمارا گجریلا چیک کریں کتنا خوبصورت سا گاڑا ہو رہا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ آپ بھی ضرور بنائیے گا اور تردیوں میں گاجریں بہت ہی مزید کی آتی ہیں لال صرف اتنی خوبصورت گاجریں آتی ہیں آپ ان کو جوس بنا کے پیئیں گجریلا بنائیں گاجر کا حلوہ بنائیں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں گاجریں جن میری بہنوں کو خون کی کمی ہے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں گاجریں کھائیں ان کی خون کی کمی دور ہو اور ریڈ ریڈ کلر ہو جائے گا آپ ضرور اس چیز پر عمل کیا کریں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں چیزیں ہم ترستے ہیں گرمیوں میں گاجر آئے سردیوں میں آتی ہے تو آپ لوگ بنایا کریں چیزیں اور بچوں کو بھی کھلایا کریں اور خود بھی کھایا کریں اور اپنے مزے مزے کے کھانے بنا بنا کے اپنے میاں کو بھی انجوائے کروایا کریں تاکہ وہ آپ لوگوں کی تعریف کریں اور آپ کو دل کھول کے شاپنگ کروائیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہوں تو مجھے کمنٹس بوکس میں بتایا کریں اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو کوئی خواہش ہو کہ میں آپ کے لئے کوئی ریسپی بنا ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے مزے مزے کی وڈیو بناتی رہوں ہمارا مزے دار سا گجریلا تیار ہو چکا ہے تو چلیے چولے کو کر دیتے ہیں بند چولے کو کرتے ہیں بند اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں جیسے یہ تھنڈا ہوگا پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہمارا بہت ہی مزے دار کریمی گجریلا چیک کریں کتنا مزے کا تیار ہوا ہے آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں وڈیو کو لائک کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی وڈیو آپ کو فوری مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آج آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا وڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی